موسیقی کے بعد سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوا اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ہے دیش کے ان اندبھکتوں پر بے شمار لانت بھیجنے کا من کرتا ہے جن کے لیے یہ خبار ایک ہسی مزاق بن چکی ہے جہاں وہ اپنی نیچتہ پر اتر آئے اور ساری حدیں پار کر دی گئے اور اپنی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اللہ کے وجود پر سوال کھڑے کرنے لگے انسانیت کو شنسار کر دینے والی گھٹنا کو انجام اندبھکتوں نے دیا ہے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آخر کار یہ دیش کے کچھ اندبھکتوں کو ہو کیا گیا ہے جو اپنی نفرت اس طریقے سے دلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں حادثے میں بھی وہ ہسی ٹھٹھولے اور ہسنے والی ایموجی کو وائرل کر رہی ہیں تمام چیزوں کو ایک ایک خر آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے اس ویڈیو پر نصر ڈال لیجئے موسیقی ہوں موسیقی 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 تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آیا اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد لوگ سلامتی کے لیے دعا کرنے لگے اور وہ سلامتی کی دعا یہ کرنے لگے کہ اس گھٹنا سے کسی کو جانمال کا نقصان نہ ہوا ہو کسی کی کوئی بری خبر سامنے نہ آئے مسجد دوبارہ بن جائے گی پر جو انسانیت خوتی جا رہی ہے وہ دوبارہ نہیں بن پائے گی پر یہاں اندبھکت جو ہیں وہ مسلمانوں کے مسجد میں نمازیوں کے مرنے کی دعا کرتے ہوئے دکھائی دئیے اور خدا کے وجود پر سوال کھڑتے ہوئے یہ اندبھکت دکھائی دئیے ہیں کس طریقے سے پوری ریپورٹ سامنے آئی ہے پہلے اس پر نصر ڈالتے ہیں انڈونیشیا کے جکارتا میں اسلامیک سینٹر مسجد کا وشار غمبت بودھوار یعنی کہ 19 اکٹوبر کو آگ لگنے کے بعد ڈھہ گیا اتری جکارتا استطر جامی مسجد کے پڑے غمبت میں بودھوار کو بھیشن آگ لگ گئی جس کے بعد وہ نیچے گریہ مسجد اسلامیک ادھیان اور وکاس پر ایک تھنک ٹینک جکارتا اسلامیک سینٹر سے سممندد بھون پریسر میں استطر ہے استانیہ میڈیا کے مطابق اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گمبت پریسر میں آگ تب لگی جب اس کے رینوویشن کا کام چل رہا تھا آگ اتنی تیجی سے فیلی کہ پورا غمبت ہی ڈھہ گیا پولیس نے بتایا کہ گھٹنا میں کوئی غیر نہیں ہوا ہے فلحال گھٹنا کے کارنوں کی جاج کی جا رہی ہے پولیس نے کہا کہ مسجد کی مرمت کا کام کرنے والی ٹھیکے دار کمپنی کے چار کرمچاریوں سے پوچھتاج کی گئی ہے جگہٹا کی مسجد کے غمبت کے ڈھہنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ گمبت کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے کئی سارے لوگ اس آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہوا تیز ہونے کے کارن آگ بڑھتی چلی گئی گمبت کے آس پاس کافی دھواں ہیں تب ہی اچانک گمبت تاش کے پتوں کی طرح ڈھہ جاتا ہے انڈونیشیا میڈیا نے بتایا کہ اسثانیے سمیں انسار دوپیر تین بجے کے بعد دمکل کرمیوں کو آگ لگانے کی سوچنا دی گئی جس کے بعد کم سے کم دس فائر برگیٹ کی گاڑیوں کو گھٹا اسطل پر بھیجا گیا آپ کو بتا دیں کہ مسجد میں آگ لگنے سے دیش میں اندبھکت نیچتہ پر اتر آئے جس پر ونود نام کا یوزرز لکھتا ہے کہ اللہ میاں جب اپنے ہی آشیانے کو بچانے میں اسفل تھے تو اپنے بکتوں کی کیا حفاظت کریں گے تو بہی اس پر میں ہوں عام آدمی پارٹی نام کا یوزرز لکھتا ہے کہ اس حساب سے تمہیں بولتے ہو کہ مسلم راجاؤں نے لاکھوں مندر توڑ دیا تو اس کا مطلب تمہارے باتوں کے حساب سے ہوا کہ بھگوان اپنے گھر کی رکشہ کرنے میں سخشم نہیں ہے اس کے بعد آدل لکھتے ہیں کہ مسجد گھر گئی کیونکہ انسان نے بنائی تھی پر اللہ آج بھی موجود ہے بس یہی حقیقت کا نام اسلام ہے اس پر ناگیش لکھتے ہیں کہ جو گھٹنا ہوئی وہ درباگے پونڑ ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی جانہانی نہ ہو یہ مندر مذہب پھر بن جائیں گے سب کی سلامتی کی دعا ہونی چاہیے ایک امردن نام کے یوزرز نے لکھا کہ انڈونیشیا میں ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے لکھنے کو بہت کچھ ہے پر لکھیں گے نہیں کیونکہ میرا دھرم مجھے ازازت نہیں دیتا کسی کا بھی مزاق بنانے کے لئے اس پر محمد حضیفہ نام کے یوزرز نے لکھا یہاں کچھ کٹرپنتی ہندوؤں کی کمیمس پڑھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ نفرت کی پرکاشتہ تک پہنچ چکے ہیں آج سے دو دن پہلے چھے شردالو ہیلیکوپٹر درگھٹنا میں مارے گئے لیکن ہم نے کبھی ان کا مزاق نہیں بنایا یہی فرق ہے تم کٹر ہندوؤں اور ہم مسلمانوں میں ایک اپانڈے لکھتے ہیں کہ ہم آج بھی ہندو بلکس بانوں کے لئے سوال کر رہے ہیں سرکار سے لیکن تم مسلمان ساتھ لوگوں کا گلہ کٹ کھایا لیکن ایک مسلمان سڑک پر نہیں آیا بولنے کی گلت ہو رہا ہے ویسے پتھر پھیکھنے آ جاتے ہیں یہی فرق ہے تم جہادیوں اور ہندوؤں میں اب ایک اپانڈے نے جو لکھا اس کے بارے میں ان کو روبرو کرانا ضروری ہے دیش کے کسی مسلمان نے بھی ادیپور کی گھٹا کا سمرتہ نہیں کیا اور سب نے ان لوگوں کو یہی بتایا کہ یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا جو ان شیطانوں نے اس حرکت کو انجام دیا ہے ایک کسی مسلمان کا سمرتن میں پوس دکھائیں جو ادیپور کی گھٹنا میں اتارو ہوئے ہو اور ہر بار جب بھی کہیں درگھٹنا ہوتی ہے شردانوں کے جاتے وقت تو سب سے پہلے اگر آس پاس مسلم ہوتے ہیں تو اپنی جان پر کھیل کر کے بچانے کا کام اپنے ہندو بھائیوں کو وہ مسلمان کرتے ہیں مجھے بنگال کے وسرجن کا وہ درشے یاد آتا ہے جب وسرجن کے دوران ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے جہاں کابی شردانوں جو ہیں وہ ٹوب رہے ہوتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر کے محمد نام کا یوبک دس لوگوں کو بچانے کا کام کرتا ہے یہ ہے انسانیت کا پارٹ جو ہمیں ہمارے اسلام میں پڑھایا جاتا ہے پر لگتار یہاں جو ہے نفرت کی پرکاشتہ کو اتنا پار کر دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف نفرت پروسی جا رہی ہے انڈونیشیا میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ ہے اور اس حادثے کی وجہ سے ماسوم اندبکتوں نے اللہ کے وجود پر سوال کھڑے کر دیئے جس کو بلکل ورداشت نہیں کیا جا سکتا ان تمام نفرت کاریوں پر لگام لگانے کی ضرورت ہے جو اس طرح کی حرکت کو لگتار انجام دے رہی ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبروکھ راتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی